بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عزیزن العابدین پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل سیزن سیون کے فائنل میچ میں لاہور کلندرز نے ملتان سلطان کو بیالیس رنز سے چکست دے کر پہلی بار پی ایس ایل کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ایچ بی ایل پی ایس ایل سیون کے فائنل میں لاہور کلندرز کے کپتان شاہین شاہ فریدی نے ٹاسیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ بیس اوبرز میں پانچ بکٹوں کے نقصان پر ایک سو اسی رنز بنائے اور ملتان سلطان کو جیت کے لیے ایک سو اسی رنز قدف دیا تاہم لاہور کلندرز نے ملتان سلطان کو بیالیس رنز سے چکست دے دی لاہور کے گزافی سٹیڈیم میں ایش بی ایل پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل سیون کے مختصر لیکن پروکار خیطان کی تقریب ہوئی جس میں پاکستان کے دل لاہور کے خوبصورت مناظر نے سب کو تہر زدہ کر دیا لاہور کے گزافی سٹیڈیم میں کھلے گئے پی ایس ایل سیون کے فائنل میں لاہور کلندرز نے ملتان سلطان کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کی کلندرز کی کامیابی کے بعد سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آ گیا جہاں سارفین خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مختلف تفسرے کر رہے ہیں ایک سارف نے لکھا کہ لاہور کلندرز کی کامیابی کے بعد سائقین خوشی سے مٹھائی بانٹیں گے دوسری جانب لاہور کلندرز کے پی ایس ایل کی ٹرافی اپنے نام کرنے کی طویل انتظار ختم ہونے کو سرہا گیا اور کامیابی کو صبر کا پھل قرار دیا واضح ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کے ساتھ میں ایڈیشن کے فائنل مقابلے میں لاہور کلندرز نے ملتان سلطان کو بیالی سنر سے شکست دے کر پہلی بار ٹائٹل اپنے نام کر لیا فوٹبال کے عالمی تنظیم فیفا نے بینہ لقوامی میچز میں روسی پر چم اور ترانے کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی ہے برطانوی خبر ایسا ایجنسی رائیڈرز کے مطابق اتوار کے روس فیفا کو گورنر وارڈی نے روس کے یوکرین پر حملے کے بعد متعدد پابندیو کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس میں کوئی بینہ لقوامی فوٹبال میچ نہیں کھلا جائے گا خبر ایسا ایجنسی کے مطابق فیفا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ روس کی قومی فوٹبال ٹیم روس کے بجائے فوٹبال یونیل آف روس کے طور پر میچز کھلے گی جبکہ یہ میچز شائقین کے بغیر نیوٹرل مقام پر کھلے جائیں گے کھیلوں کی خبریں آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ